میں وہی کہوں گا یہ خدانوں کو ردی سمجھ کر بیج جالے گا ارے یہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیج جالے گا حکومت دے دی ہم نے چائے بیچنے والے کو یہ بھارت کو چائے پتی سمجھ کر بیج جالے گا جس طرح سے انہوں نے یوباؤں کو برباد کرنے کا کام کیا ہے سارے پیپر آؤٹ کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے کوئی کونسا پیپر ان کا آؤٹ نہیں ہو رہا یہاں کا بچہ جا رہا ہے کانپور ایکجام دینے جا رہا ارے اس جلے میں کیوں نہیں ایکجام ہو سکتا اس کا مضوع سارے بے ایمان ہے کیا ان کا مقصد ہے کسی کو نوکری نہ دیں ان کا مقصد ہے کسان کو برباد کرنا ساڑھے سات سو کسان مرے ہیں ایک سبد موڈی جی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ہماری جس طرح سے لڑکیاں پہلوان سارے کسانوں کے بچے ہیں کسی نیتا کی بچی نہیں ہے ان میں سے ایک سبد موڈی جی بولنے کے لیے تیار نہیں پریس کو دیکھ کے بھاگنے کا کام کرتے ہیں ارے اس پہ بھی جواب دی دیئے یہ در دیکھو حوص کے جلاد بیٹھے ہیں سنبھال کر رکھو بھول سی اولاد کو یہ حکومت میں بھی اولاد بیٹھے ہیں انہوں کیا درد لگے گا اولاد کا جس طرح سے ان کے سوٹن ہوا ہے یوں سوٹن ہوا ہے بلاتکار ان کے ساتھ میں ہیں پولیس گھسیت گھسیت کے مار رہی یہ پی جی بی کے لوگ سب دولنے کو تیار نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم 80 کروڑ کو آناز دے رہے ہیں آناز نہیں چاہیے یہ نوکری چاہیے ہمیں نوکری یہ نوکری دے ہمیں خوب زور سے اور خوب زور سے بڑی مضبوطی سے بات رکھی ہے سنا تو آپ لوگوں نے خوب ہوگا تین آروب اور تین سوال جو ایک ساتھ بن گئے ساری گلت چیزیں ہیں ان کا جو راشت یہ نیتا ہے اسے آج کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اسے لوگوں نے پپو کر دیا ہے وہ فیک لیڈر ہو گیا ہے جس نے کبھی کچھ سکھا نہیں جس نے کبھی کچھ دیکھا نہیں بلکل ختم ہو گیا ہے اور آج موڈی جی جو اس ہندوستان کو پورا وش گروہ بنانے جا رہے ہیں پورے وش میں موڈی جی نے ایک نئے کرانتی لائی ہے آج ہندوستان کی جنتا اور خاص کل کے یوپی کی جنتا آج جتنا سینہ چوڑا کر کے سڑکوں پہ چلتی ہے ان کے کیا حالات تھے لوگ گھر پہ گھومنے کو تیار نہیں تھے لوگ سڑک سے باہر آنے کو تیار نہیں تھے اتنی گنڈا کرتی اتنی مافیا کرتی اتنا بے حال آج کیا حال ہے مولان اوڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں جب آپ ادھر سے لے لوں کیونکہ مولان اوڈر کی جب بات آتی ہے ہر کوئی سماجدی پارٹی سرکار اور خاص وقت اتر پردیش کی سرکار کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے اشارہ آپ لوگوں کی طرف تھا کیا جواب آپ جو ہے آپ اتر پردیش سرکار کے آنکھ لے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس کے میں جرائیم زیادہ ہو رہے ہیں ریپورٹ تک نہیں لکھی جاری لوگ تھانوں میں بیٹھ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں لوگ پریشان حال ہیں باہر سے باہر دھکے دیے جا رہے ہیں پولیس والے باہر کھڑے ہیں باہر سے باہر دھکے دیے جاتے ہیں اندر تو جانے بھی نہیں دے رہے تاکہ ریپورٹ درج نہ ہو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی طرح کی بات سننے کو تیار نہیں ہے سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اور یوپی سرکار نے جو ہے یوپی سرکار تو بلکل بے حال ہو گئی ہے اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں کیا سہمت ہے جو تمام آپ کے ساتھ ہی نے شروع کیا اعرابہ کو دور اس کے بعد بات آگئی کہ اپنے گریبان کو بھی دیکھ لیجئے باقی تو وکاس کے خوب دعوے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پچھلے آٹھ نو سال سے آپ نے یہاں گاڑی اگر آپ کی گھوم رہی ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری سڑکوں کی کیا حالت ہے اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان دس سال میں ہمارے یہاں کتنا وکاس ہوا ایک کام یہ ضرور کر رہا ہے کہ جو وکاس اکھلے سیادو نے کر رہا تھا دوسروں کے وکاس کا کریڈٹ آپ لوگ لے رہے ہیں یہ لوگ سبھا کا چناؤ پانچ مددوں پر ہونے جا رہا ہے پہلا رانجان مونی مندر کے اوپر چناؤ جنتا ووٹ دے گی دوسرا تہارہ تین سو سکتر پیٹس اے پر ووٹ دے گی تیسرا انفرائیسٹرکسر پر ووٹ دے گی چوتھا کینڈری کی جو جنائے ہیں جس کے انترگت ریلوے کا ریلوے کا وکاس گیس کی پرچور ماترہ کے اندر اپلپ دیتا ہے ہمارے نو سال کا دس سال کا جو کارے کال ہے اس کے آدھار پر ہم نے کیا کام کیے کیا نہیں کیے یہ پوری جنتا کو معلوم ہے اور ہم نے بھی جا کر بتایا ہے تو کتنے لابھارتی آواز یوجنہ کے انترگت آیشمان یوجنہ کے انترگت ہم نے کتنے لابھارتی کو بیا ہے تتھا کتنے لوگوں کو راشن بیا ہے یہ ہے نا دوسرے بیپکشی دل کے لوگ بھی سپار کر چکے ہیں اس کے آدھار ہمارا ریپورٹ کارڈ یہ چار پانچ مددے اس کے آدھار پر ووٹ کرے گی پرچور ماترہ کے اندر کرے گی اور بھارتی جنتا پارٹی کو تین سو ستر اور اینڈیا کو چار سو سیٹ سے اوپر سیٹ ملنے جا رہی ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں پردیش کی جنتا اور دیش کی جنتا بات کر رہی ہے ایک سوال انتریت رہ گیا کہ اگر اتنا وکاس ہے جو یہ پانچ کرم اور آپ کے ساتھ ہی سارے یو جنہیں بتا چکے سڑک کیوں نہیں گنا پاتے ہیں آپ لوگ سڑکے بہت 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 بڑے بڑے ہائیوے سرکار نہ بنوائے ہیں اور کام چلیا جہاں کئی ٹوٹ پوڑوں وہاں کام بھی ہو رہے ہیں بننے ہی نئی سڑکے بننے ہی ہے گڑ کری جنہ بہت دیش کو کئی بہت بڑے بڑے ہائیوے دیئے ہیں اتنا کام کہیں نہیں ہوا جتنا کام گڑ کری جی اور موڈی جی کی نیرتتت میں یا یہ بات صحیح ہے کہ جب ہائیوے جب ہائیوے کی ہاں دیکھیں پورے دیش کے اندر سامانی دی پالٹی گرمدن کی لہر ہے سرکارہ یہاں بننے جا رہی ہے یہ بھارتی جنہ دی پالٹی کے لوگ جنپت کے اندر بتانے کتنے دی کتنے دی پالٹی دی نیا کام کیا وہ کھلی جی ایزیادو جی کی دین ہے اور ماننی مکماندی جی فردی فرسطہ اس کا کا کٹ رہے ہیں یہ بالے والی کا پول ہے دو گھنٹے کے اندر آپ دیر دن پوچھ جاؤ گے بہت سماجبادی پالٹی اور اکھیلی شادو جی کی دینے دھامپور کے اندر سو بیٹ کا اسپدال سماجبادی پالٹی کی دینے بتا دو آج کون سا انہوں نے بگاست کیا رہی بات راسن کی اس کے اندر بھرسل جار کی بھو ہے راسن کے اندر اور رہی بات پی ایم آواز یونجنہ کی پھلا بھرٹ سیار اس کے اندر ہو رہا ہے رہی بات بیوائی یونجنہ کی دیکھ لیجئے دو جلو میں فرجی سادھی کندے کے نام بھی بڑھا دیا گیا ان کو پیسے دو ہزار روپے دیکھ اور جو پیسے تھے بھارتی اندر پارٹی کے لوگ پرتی اکشت کو پرمان کی آبشکتہ نہیں ہوتی آپ بجنور کا ریلوے سٹیشن جا کر دیکھ لیجئے سڑک چھوڑ دیتے ہیں شاہیں بجنور سے یہاں سے نجیب آباد تک دوارتا جو دوسرا دیش ہے پردیش ہے اتران چل اس کے اندر آپ دیکھئے سڑکو کا سرکر نرمان ہوا ہے میررر سے لے کے میررر سے لے کر نگینہ دھامپور سب جگہ جب آپ پورا آئے گا تو اس پر سوال آجا پائے گا سڑکو کا پورا جال بشاہ رکھا ہے اور سڑکو کی سٹی آپ جاتے ہیں آپ خود چل کا دیکھئے میں آپ دلی کے اندر پانچ گھنٹے چاڑے پانچ میں دلی میں دلی میں واپس میں دلی کی بات اتران چل کی بات اتران کھنٹ کی بات کرنے سے پہلے بجنور کی بات کرنا چاہ و بجنور میں سڑکوں کی کمیاں نہیں ہیں سڑکوں کے جال بچ چکے ہیں آپ یہاں سے نج顯 بہros چلے جاؤ آپ کو پتا بھی نی چلے گا نج顯 بہros آپ یہاں سے ہر دوار چلے جاؤ آپ کو پتا بھی نی چلے گا کب آگیا صہرانگ پر چلے جاؤ مظفر نگر چلے جاؤ مظفر نگر پر کام چل رہا ہے ون بھا کی وجہ کچھ کمیت ہی کچھ دکت ہی اسے بھی پورا کرا جا رہا ہے جب میں نے دو اپنے دو اپنے شہر الگ بولے تو ترند خوشی مل گئی جو سچائی ہے آپ نے وہ جاگر کری جو سچائی ہے وہ آپ نے جاگر کری ہے اور سچی بات کو سوکر کرنا چاہیے میری کوشی رہے گی ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی اگر کوئی تتھ گلت لگتا ہے تو وہ میں کریک کر دوں اب آپ پر میں آتا ہوں کسان کیا سوچ رہا ہے کہ یہ سرکار راشت ویروڈی ہے کسان ویروڈی ہے اور خاص طور سے جتنا یہ لوگتنت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے آج لوگتنت کے لیے نکال کر کے اپنے آپی چناؤ کے بٹھن کا کر لیا ڈلی میں چناؤ ہوتا ہے اس کا ایم سی ڈی کا اس میں جبر دستی نے دو مہینے تک لٹکا رکھا ہنگامہ کر دیا آپ چنڈی چنڈی گھر میں پہنچ جاؤ اور یہ ای ڈی کی کبھی کیج ریوال کو کبھی کسی کو سارے بپکس کو ختم کرنے کی ساجے سے کسان کی سب سے برا حال ہے اور 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 اب یہ دیکھئے اب یہ یہ بلات کاریوں سرکار ہے لڑکیاں ہمارے وہاں بیٹھے رہی ان میں ایک سب دنی کیا سپریم سپریم کورٹ کے آدھیس کی نسائر ریپورٹ ہوئی ہمارے جو ہے ساس تو کسان مر گئے وہ دیجنے ایک سب دنی کیا اس میں چل جائے آپ منیپور میں جو کارگل کا لڑا والا یودہ تھا اس کی لڑکی اور عورت کو دنگا کر کے کسانوں کی بات سے ہم بہت جگہ چلے جاتے ہیں میں نے مول سوال یہ پوچھا تھا کسانوں کی کونسی دکت جواب پر لگتا ہے پوری میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہ لڑا ہی ان سے رکھت یہ ہے مددہ سن لو پھر جواب دینا نا سنوگی نہیں تو جواب نہیں دیو پاو سارے پوٹا شکاڑ ساتھ سو روپے تھا ساتھ سو بیس روپے کا ہو گیا ٹو پھوٹی ڈھائی سو روپے کی تھی چار سو روپے کی ہوگی جواب لے لوں یہ مہنگا میں کر کے ہوں گا نا سارا نہیں ہاں اب آپ بول یہ اب بہت چودری ساب کو جواب دینا چاہتے ہیں انہوں نے کئی سارا روپ لگا ہے میں اس میں سے کسانوں کے مددے کو چھونا اور اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کا بھی سواغت میں آتا ہوں آپ پر بھی کسانوں کو دو ہزار روپے تین مہین میں ایک دفعہ دو ہزار روپے اور تین کشتے دینے کا کام پردھانوانتی نریمودی سرکار نے کیا گنے کا پورا پیمنٹ گنے کا پورا پیمنٹ دینے کا کام اس سرکار نے کیا سب سے بڑی بات ہے دیکھو یہ جو بات کر رہے ہیں نا ویپک شسٹیم بہت کسانوں پر جتنا کام پہلے دو ہزار چودہ سے پہلے کسان برباد تھا یہاں جتنے ملے تھی وہاں روتے رہتے تھے کس کو پیمنٹ نہیں ملتا تھا آج میں بھی کسان ہوں آج ہر گھر پہ ہر اس پہ سو روجہ کا اور اتنے پانی کا اتنے جل کا اتنا کام کیا جا رہا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی انہوں نے تو صرف کسانوں کو لوٹنے کا کام کرائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں